اسلام علیکم میرا نام شیخ محمد ادریس ہے ہم پاکستان راول کنڈیس ہیں جہاں تک فلسطین کیا ایک مسئلہ جو بڑا پچھتا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں لوگ اس کے لیے بہت زیادہ کنسل ہیں فاکستان میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مسلم کمہ ہے وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں نباہ رہی ہے فلسطین پہ پلسطین کی عوام پر اسرائیل بہمانہ تشدد کر رہا ہے وہاں پر انہوں نے بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو عورتوں کو بہت تشدد کیا ہمیں ایک ہو کر امت کو ایک ہو کر ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ بہمانہ تشدد فوراں بند کیا جائے اور وہاں پر انہیں آزادی سے رہنے کا حق دیے جائے کیونکہ یہ ان کا قانونی حق بھی ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے دی ان کو ان کو شکریہ ماشاءاللہ اور اپنے پیکش کے بارے میں کتنے دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہم پندرہ دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں پیکش چھیک ہے ہوتل وغیرہ تو ٹھیک ہے جہاں تک کراسپورٹیشن کا مطلب بسنا ہے وہ بڑی میزریبل کنڈیشن ہے وہ ڈرائیورز حضرات چھ بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں پک اپ کر دے کا اور چار چار گھنٹے باہر بٹھائے رکھتے ہیں آتے ہی نہیں اور گاڑیوں کی سیچویشن بھی بڑی جو ہے نا پہچیدہ ہوئی ہوئی ہے بڑا ان کے نکارہ ہوئی ہوئی ہے گاڑی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو سیڈز بھی ٹوٹیو نہیں تھے اور ان کو کہا ہے کہ بھئی اس کو دیت کرو اور ان کا بیہیوئر بڑا رونڈ ہے کہ بھئی جاؤ جو کر رہے کر رہا ہے اس سلسلے میں بھی سعودی حکومت کو کچھ ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے لیکن اس میں سعودی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے یا تو آپ لوگوں کو جو ہے جو ان کو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں یہاں پر ان کو ان کے خلاف دے شوٹ ٹیک ایکشن کمکنیز تو ادھر بھی ہیں کہ ان کو اتھارٹیز ہو دی ہے کہ آج ہی تو جو آیا ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیچارہ بہا پر آ جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنا اون اگر جو آتے ہیں انہیں کیا ہومورگ کرنا چاہیے یہاں پر آنے سے پہلے کیا پتہ ہونا چاہیے یہاں پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سٹیڈی کر لیں کہ بھی وہاں پر ہمیں کن مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سلسلے میں جو دو سہباب ان کے ہو کر گئے ہوئے ہیں ان سے ایک اچھا لیسن ان کو بل جائے ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں کیا وہاں پر ایسی چیزیں لے جانی چاہیے جیسے یہاں پر عدویات بہت بہنگی ہیں ہر بندہ خوٹ نہیں کر سکتا یہاں پر ہر دوسرے بندے وہ گلے کا خانسی کا مسائل ہے اور جہاں پر دوائی لینے جائے ہمارے تو کنسپٹ ہوئی ہے کہ وہ چار پانچ سو ربے کی آ جاتی ہے وہ یہاں پر پچاس ساٹھ ریال مانگ دیں سہی سہی ایوری ون is not entitled to afford it وہ اس سلسلے میں بھی ہمیں جو انہا 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 کرنا چاہیے بلکل جب آپ یہاں پر آنے سے پہلے آپ نے ان سے اپنی ٹرابل سرویس سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سٹیک کر رہے ہیں آپ کو کیا فیسلیٹیز ملیں گی کیا آپ نے ان سے معلوم کیا تھا؟ جی پوچھا تھا دیکھیں ہم لوگ تو جو لوگ پہلی دفعہ رہے ہوتے ہیں وہ تو they are playing just blind ان کو تو کچھ بھی نہیں بتا ہوتا وہ تو جو آپ کہہ دیں گے وہ ٹرسٹ کر لیں گے بیسیکلی جب آپ یہاں پر ان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے پھر پتا چلتا ہے تو جو یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں ان سے پتا کریں ان سے معلوم آتے ہیں جو لوگ تین تین چار چار دفعہ کر گئے ہوئے آپ کے دوست احباب جانے والے ان سے ایک آپ اچھا لیسن لے سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہاں پر کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں اور بوائکارٹ جو ہو رہا ہے چیزوں کے جو برینڈز ہیں اس میں کتنا جو ہے وہ پاکستانی فالو کر رہے ہیں پاکستان میں تو زیادہ کر رہے ہیں یہاں پر مجھے کم نظر آیا ہے اچھا یہاں پر کم نظر آیا ہے پاکستان میں کر رہے ہیں یہاں پر تو ہے ہی برینڈنگ ماشاء اللہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں ریگولر ریسٹرانٹ کے سامنے جو ہے تو وینڈیز یا مکڈالل برگر کینگ اس کے طرف نظر نہیں آئے بہت شکریہ جزاک اللہ